ہلیم بہت ہی مزیدار ہلیم بہت ہی مزیدار بنے گی یہ زوردست ریسپی ہے کم ٹائم میں بننے والی کم محنت لگنے والی مزیدار سی حلیم تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ون کپ چنہ دال ہاف کپ ہم نے لیا مون کی دال اور ہاف کپ ماش کی دال ان سب کو ہم نے اوور نائٹ سوک کرنا ہے اور یہ ایک کپ گندوم ہے اوور نائٹ سوک کرنے کے بعد ان سب گرینز کو ہم نے اوور نائٹ سوک کر لیا اور پھر ہم نے اس کو سوپ کرنے کے بعد گندوم کو ہم نے بوائل کرنا ہے صرف گندوم کو ٹھیک ہے ایک کپ پانی میں اس کو بوائل ہونا دیں تو اچھا جی جب تک یہ بوائل ہو رہا ہے تو اب ہم نے حلیم کا کورما بنانا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے ون کپ آئل اس میں ڈالا ہے میں نے آدھا پیاز پیاز کی سائز دیکھ لیں اگر چھوٹا پیاز ہے تو پورا آپ ڈال دیجئے گا میرے پاس بڑا تھوڑا سا پیاز تھا تو میں نے اس کو آدھا ڈالا ٹھیک ہے رفلی کٹ کر کے اس میں ہم نے ڈال دینا ہے اچھا جی پیاز کو زیادہ براؤن نہیں کرنا جسٹ گولڈن اس طرح سے کلر ہو جائے تو آپ نے گوش ڈال دینا ہے ونہ ٹیس یا کلر خراب ہو سکتا حلیم کا ٹھیک ہے گوشت مٹن بیف چکن کچھ بھی لے لیں گوشت لینا ہے ہم نے یہ میں نے لیا ہے سکس ففٹی گرام گوشت ہے آدھا کلو سے زیادہ ہے اور بڑی بوٹیاں ہو تو زیادہ اچھا ہے مجھے جو اسی طرح میرے پاس پڑا تھا گوشت تو میں نے ڈال دیا کوئی فرق نہیں پڑے گا برنی حلیم ہی ہے ٹھیک ہے تو اچھا یہاں پر ون این اہا ہاف ٹیبل سپون جنگر گارلک پیز گیا ہے اس کو اچھے سے اس کی سمیل گوشت کی ختم ہو جائے تو اس کو ہم نے بھونڈا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے مسالے ہیں ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون ہلدی ون این اہا ہاف ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ون این اہا ہاف ٹیبل سپون لان مرچ پاوڈر ون ٹی سپون زیرا پاوڈر اور ہاف ٹی سپون جائفل جاویتری پاوڈر ان سب کو ہم نے مکس کر دینا ہے اور اتنے مزیدار اس کی خوشبو آ رہی تھی کورمے کی اس کو پانچ منٹ تک بھونڈنا ہے تاکہ اچھے سے یہ بھونڈ جائے اور مسالہ اوئل اس کے اوپر آ جائے تو چلیے اب اس میں پانی آٹ کر دینا ہے ایک گلاس یا ایک کپ چھوٹا گلاس ہے تو ایک گلاس ڈال دیں ورنہ ایک کپ سائز میں آپ پانی اس میں اٹ کر لیں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ ایک گھنٹے تک دھیمی آنچ پر یہ پک جائے ٹھیک ہے لو ہیٹ پر ون آور تک یہ کوک ہو تو چھوڑ دیں اس کو پکنے کے لیے اب یہاں گندوم جو ہے وہ بوائل ہو چکی ہے اچھا یہاں چنی کی ڈال اور یہ جو گرینز ہم نے تھے ہم نے اس کو بوائل نہیں کیا ہے ایسے ہی میں اس بلینڈر میں ڈالوں گی آرڑی اوورنائٹی سوک ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس بلینڈر نہیں ہے تو پھر آپ یہ کیجے گا کہ اس کو بھی چنی کی ڈالوں کی جو اپنے گرینز ہیں اس کو بھی آپ نے پکا لینا ہے لیکن گندوم سے الگ اس کو آدھے گھنٹے تک پکا لینا ہے ٹھیک ہے تو جی اب یہ گندوم کو بھی یہ بوائل ہو گئی ہے تو میں نے اس کو بھی ڈال دینا ہے آپ پلیز تھنڈا کر لیجئے گا پھر ڈالیے گا مجھے کچھ زیادہ ہی جلدی تھی تو میں نے اسی طرح ڈال دیا ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے یہ مکسٹر بلینڈنگ ہو گئی ہے لیکن اچھا یہ بہت ایزی ہے زیادہ گھوٹنا حلیم کو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ طریقہ پنا لیجئے بلکل پانچ یا سات منٹ صرف آپ کو لگیں گے گھوٹنا تو نہیں پڑے گا جس حلیم میں چمچہ چلانے کے لئے اس کو پکانے کے لئے تو یہاں دیکھیں گوشت گل چکا ہے میں نے بوٹیاں کر لینی ہے الگ ایک بول میں سب بوٹیوں کو الگ نکال لینا ہے اور اس مسالے میں ہم نے جو گرینز بلینڈ کیے ہیں اچھا جی اس کو ہم نے کر لینا ہے اس سائد پہ اب اس مسالے کے اندر ڈالنا ہے جو ہم نے یہ گرینز کو ملک شک بنا دیا اس جارے کا تو اس کو ہم نے اس میں ایڈ کر دے رہا ہے تو میں نے ویسے آپ کو بتا دیا طریقہ کہ اگر نہیں ہے آپ کے پاس بلینڈر تو سب دالوں کو آپ اُبال لیں گے لیکن گندوں کو آپ ایک گھنٹہ اُبال لیں گے باقی دالوں کو ہاف این آور اور پھر اس کے بعد اگر آپ اس طرح ڈالیں گے تو آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی گی گھوٹا مارنے کے لئے اور دوسری بات اگر آپ کے پاس مدانی ہے تو وہ بیسٹ ہے میرے پاس نہیں تھی تو میں یہی طریقہ پنا رہی ہوں تو اسی لئے بلینڈر کام آ جاتا ہے اگر مدانی ہے آپ کے پاس تو آپ کیسے بھی بنائیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بہت اچھے سے گھوٹا لگ جاتا ہے اور بن جاتی ہے تو جی اب اس میں ہم نے پانی ڈال دیا ہے اچھا جی پانی میں نے کوئی آہستہ آہستہ کر کے چھے کا پانی ڈالا تھا اچھا اب یہ اب ہم جب پانی ڈال دیا تو اس کے اندر میں نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون ہلدی اور ون اینا ہاف ٹی بل سپون جنجر گارلی کا پیسٹ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے یہ اس کے الگ سے مسائل نہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے ضرور ڈالنا ہے پکے گی ڈالیں ساری اور اس کی خوشبو آئے گی بہت ہی زبردست بڑیاں سے بنتی ہے یہ تو بیچ بیچ میں اس کو دیکھتے رہنا ہے اچھا یہ تقریباً لے گی پکنے کے اندر جو ہم نے گرینز ڈالے ہیں وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اچھے سے یہ پکے گا ٹھیک ہے اچھے سے بس اس کو چیک بھی کرتے رہنا ہے کہ لگے نہ نیچے اور بیچ بیچ میں آپ نے پانی ڈالنا ہے پانی اس پوری حلیم میں پورے اوبر جو حلیم بنی ہے اس میں چھے گلاس پانی جائیں گی ٹھیک ہے آہستہ آہستہ کر کے دیکھیں آہستہ آہستہ کم یا زیادہ پسٹ میں ڈالنا ہے اچھا یہ پانی میں نے یہ اب ابلہ ہوا پانی ڈالا ہے کیونکہ اب آدھی ہماری ڈالیں جو ہیں وہ گل چکی تھی تو میں نے اب پکا کے پانی کو ڈالا ہے اچھا یہ میں نے یہاں پر اوئل لیا تھا یہ کوئی 4 ٹیبل سپون کے قریب اوئل ہے یہ اوئل میں نے پہلے ہی جب پیاز ڈال کر رہی تھی میں نے تھوڑا سا نکال لیا تھا تاکہ میں ڈالوں میں اینڈ میں ڈالوں ٹھیک ہے آپ نے بھی ایسا کرنا ہے اچھا جی اب میں نے کیا ڈالا اس میں نمک ڈال دیا نمک میں نے پہلے کم ڈالا تھا کیونکہ اب گرینز میں ہم ڈالیں گے تو یہاں پر 1 ٹیبل سپون میں نے نمک ڈالا ہے پھر بھی آپ نے چیک کر لینا ہے کم یا زیادہ تیز بھی ہو سکتا ہے نمک ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے حساب سے نمک ڈالنا ہے تو یہ دیکھئے اب یہ تقریباً ڈن ہونے والی ہے ہماری حلیم اب میں نے یہ کوئی میں نے 15 سے 20 منٹ تک پکا لیے تھے گرین اب میں نے اس میں یہ جو بوٹیاں ہیں اس کو میش کر کے اس طرح سے ڈالنی ہے تاکہ کچھ چٹو ہو اس میں کر لیں آپ کے پاس تو اس طرح سے بہت اچھا ریشہ بنتا ہے اس کا اگر نہیں ہے تو بوٹیاں ٹھنڈی ہو جائے تو ہاتھ سے بھی آپ توڑ کر ڈال سکتے ہیں اب صرف اس کو پانچ سے سات منٹ ہم نے مزید چلانا ہے اس طرح نیچے لگے بھی نہیں اور اچھے سے گھٹ بھی جائے دیکھیں کیا زبردست بلینڈنگ ہو رہی ہے اب یہ بھی کچھ باقی ہے ہماری کو کھونا حلیم تو اب 1 ٹیبل سپون ہم نے گرم مسالہ ڈال دینا اس پوائنٹ پہ یہ تقریباً ڈن ہے ہماری حلیم اور پانچ منٹ اس کو لگیں گے پکنے کے لئے اس پوائنٹ پہ ہم نے گرم مسالہ ڈال دیا گرم مسالہ اس لئے اینڈ میں ڈالا ہے کیونکہ پھر وہ کالی ہو جاتی ہے پک پک کے نا گرم مسالے کا کلر کالا ہو جاتا ہے تو بس اب یہ پانچ منٹ کے لئے ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ ساتھ ساتھ چل بڑا تھا کیونکہ نیچے لگنے کا پرابلم ہوتا ہے تو آپ بیچ پیچ میں دیکھتے جائیں اور یہ دیکھئے کیا رشے الگ الگ گھوٹیوں کے ہو چکے ہیں اب اس میں ہم لگائیں گے تڑکہ تو جی حلیم ڈن ہو چکی حلیم کو رکھ دیا تھا سائٹ پہ تو ایک میڈیم پیاز میں نے لیا ہے اور اس کو ہم نے تڑکے کے لئے یوز کرنا ہے یہ دیکھئے حلیم ڈن ہے بلکل حلیم یہ کوئی ڈیڑھ گھنٹہ مجھے پورے پروسیس میں لگا اگر آپ کے پاس سب چیزیں اور ساتھ میں یہ چیزیں آپ کی فٹا فٹ ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ گھنٹے میں آپ نے یہ کام کر لینا ہے سارا مسئلہ ہوتا ہے گھوٹا لگانے کا تو اس میں گھوٹا آپ کو 5 سے 7 منٹ جو ہے جس گھوٹا تو نہیں لگانا بس اس کو آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ لگینا اچھا جی تو یہ پیاز ڈال ہو گئے تھے پیاز کو ہم نے سائٹ پہ نکال دیا ہے اور جو تیل بچ گیا تھا فرائے پین میں وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے تو پیاز کو ہم نے جو ہے وہ تھوڑا سا سائٹ پہ کر دیا تھا تاکہ ہم اوپر سے ڈالیں تو میں نے تو یہ کیا تھا کہ کچھ گارنشنگ کے لئے ڈال دیا تھا اور جو آدھا پیاز تھا وہ میں نے اسی جو پوٹ میں ہے حلیم جس میں پڑھی بھی ہے اس میں میں نے ڈال دیا تھا اتنے مزے دار یہ حلیم بنی تھی اب اس میں اپنی حساب سے آپ مسائلے ڈالیں جو جو آپ کو پسند یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے پوری حلیم میں پورے پروسز میں چھ گلاس ڈالے تھے اگر آپ کو تھوڑی اور پتلی حلیم چاہیئے آپ کے تیز کی حساب سے تو ایک گلاس اور ڈال دیجئے گا وہ بھی پکا کر پانے ٹھیک ہے پوری ہو جائے حلیم تو آپ نے ایک گلاس اور یعنی سات گلاس آپ نے اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے اور ضرور بنائیئے بہت ہی مزے کی اچھی سی حلیم بنی تھی اور پلیز میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ